میرے عزیز بچوں جیسے نبی کو پتا تھا کہ نبی اب اپنے صحابہ کے ساتھ ایسے جمع نہیں ہوں گے ایسی ہمیں بھی پتا ہے کہ آج کے بعد اب جب آپ کی یہاں سے چھپی ہو جائے گی آپ اور ہم بھی اس طرح جمع نہیں ہوں گے پتا نہیں آپ کس علاقے میں چلے جائیں گے آپ کہاں جا کے کام کریں گے آپ کس وادی میں جا کے زندگی گزاریں گے ہاں دنیا میں نہیں لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں ہم جمع ہوں گے میرے بھائیو یہ نورانی چہرے جو آپ حضرات کے روز آنا زیارت کرنے کو ملتے تھے اب یقیناً ان سے میں محروم ہو جاؤں گا آپ کی محبت سے آپ کی تعلقات سے آپ کی ہمدردی آپ کا اخلاص ایک ایسی چیز ہے جس کی برکت سے مندرسے کا سارا نظام وجود میں رہتا ہے میں بھی متحرک رہتا ہوں اساتیزہ متحرک رہتے ہیں محتمیم صاحب کا دار الاحتمام اور ادارہ تعالیمات سارا متحرک رہتا ہے میرے عزیز بچوں آپ ہی کی برکت ہے پیارو ہمیں کتنا دکھ ہے آپ کے یہاں سے جانے پہ ہم نہیں کہہ سکتے دل نہیں چاہتا کہ آپ سے جدائی اختیار کریں لیکن کہنے والوں نے کہا ہے نزلنا ہاہنا ارتحلنا یہی دنیا کی ترتیب ہے کہ طلبہ آتے ہیں اور داغ فراق دے کر کے چلے جاتے ہیں آتے ہیں چلے جاتے ہیں اس بات کی تکلیف کا کیا کہنا اس بات کے درد کا کیا کہنا کہ جو بڑا ہو چکا ہو اور اس کی اولاد جوان ہو کا بیوی بچوں کو لے کا ملک کے دنیا کے مختلف علاقوں میں چلے جائیں اور جب وہ باپ انہیں آواز دینی چاہے ان کی زیارت کرنی چاہے وہ زیارت بھی نہ کر سکے ایسے باپ کا جگر کتنا چھلنی ہوگا میرے پیارے بچوں اللہ کے نبی نے فرمایا اولاد انا اکباد انا اولاد انا اکباد انا آنکھ ہمارے جگر ہیں ہاتھ خراب ہو جائے آدمی محفوظ ہوتا ہے کوئی اور بدن کے حصے میں آدمی کو تکلیف پہنچاوے آدمی محفوظ رہتا ہے لیکن جب جگر زخمی ہو جاتا ہے بیمار ہو جاتا ہے تو آدمی کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے